سبیہال کے لوگوں آج پہلے جلسہ ہے انشاءاللہ علاقے میں اور بہت سے جلسے ہوں گے میں صرف ایک خطرے کا کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جب الیکشن آتا ہے تو ترہ ترہ کے کھلاڑی یاستینیں چڑھا کر سٹیج پہ چڑھ جاتے ہیں میری آپ سے التجاہ ہے کہ باتوں پہ نہ جائیں عمل پہ جائیں مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر اس علاقے میں میرے مخالف سیاسی کورا کرکٹ کی ٹیم کورا کرکٹ والی ٹیم میرے مقابلے میں آنے والی ہے یہ وہی لنڈے بزار سیاسی لنڈے بزار والی ٹیم ہے جو جنرل مشرف کے ساتھ بھی تھی جو کاف لی کے ساتھ بھی تھی آٹھ سال اس علاقے پہ اور ملک پاکستان پہ مسلط رہے ان میں سے تین وزیر تھے ایک مشیر تھا جیسے میں نے کہا سیاسی لنڈا بزار یہ ہر پارٹی میں فٹ ہو جاتے ہیں یہ پیپلز پارٹی میں بھی فٹ ہو گئے کاف لیگ میں بھی فٹ ہو گئے آج یہ عمران خان کے ساتھ فٹ ہیں اور کہا جاتا ہے کہ انقلاب لے کے آئیں گے یہ انقلاب نہیں لے کے آئیں گے یہ بگاڑ لے کے آئیں گے انہوں نے اگر مشرف کو فائدہ نہیں پہنچایا گجرات کے چودریوں کو فائدہ نہیں پہنچایا پیپلز پارٹی کو فائدہ نہیں پہنچایا تو یہ سراکھوں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے مگر ایک گٹ جوڑ سامنے آ رہا ہے اور ایک درشری پہلوان مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کر میں نے سنائے کہ یہاں بڑے اوچھے اوچھے دعوے کرتا ہے میں اس کو صرف ایک بات کہتا ہوں اگر تمہیں ویم ہے اپنی سیاسی طاقت کا تو پی ٹی آئی کی سپورٹ ایک طرح رکھو میں بھی آزاد کھڑا ہوں تم بھی آ کے آزاد کھڑے ہو میرے مخالبے